ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اسرائیلی رکچہ بل نے ہماس کے آتنکیوں کے گھسنے کی پشٹ کی ہے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ کی بوچھار کی گئی اور اسی کے سہارے ہماس کے آتنکی اسرائیل کی سڑکوں پر اتر گئے اسرائیل میں گھسے ہی آتنکی کسی جنگلی کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں اسرائیل سے ایسی تصویریں آ رہی ہیں جسے دیکھ کر کوئی بھی ہل جائے اس حملے کے بعد اسرائیل نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ یدھ کے لیے تیار ہے ہماس کے آتنکی پیرا گلائڈنگ کے جریے دیوار اور فنس کو پار کر اسرائیل میں پہنچے یہاں انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی جسے دیکھ کر آپ کو چھبیس گیارہ کے ممبئی حملوں کی یاد آ جائے گی ان آتنکیوں نے اسرائیلی ڈیفنس پھورس کی ایک مہلہ سپاہی کو مار ڈالا لیکن اس کے بعد جو کیا وہ انسانیت کا سر شرم سے جھکا دے انہوں نے اس مہلہ سپاہی کی لاش کو نگن کیا اور گاڑی پر لات کر گھمایا حماس کے لیڈر محمد دیف نے پہلے سے ریکارڈ ایک میسیج میں کہا ہم نے ایشور سے مدد مانگی ہے اور یہ سب ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ دشمن کا خاتمہ کیا جا سکے ہم آپریشن ال اکسا فلڈ کی گھوشنا کرتے ہیں حملے کے پہلے بیس انڈ میں پانچ ہزار مسائلیں اور گولیں داگے گئے ہیں اسرائیل کے ودیش منترالے نے اس حملے کے بعد ریڈ الڈ جاری کر دیا اس کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ وہ اس حملے کے لیے جمع دار لوگوں کو نہیں چھوڑنے والا ان سے چن چن کر بدلہ لیا جائے گا گازہ کے قریب رہنے والے اسرائیلیوں کو گھروں میں رہنے کی چیتاؤنی دی گئی ہے بھارتی سمی کے مطابق شنیوار کی صبح نو بجے حملہ شروع ہوا اس تھانیے سمی کے مطابق ساڑھے چھ بج رہے تھے اور زیادہ تر اسرائیلی اس دوران سوئے ہوئے تھے لیکن ان کی نیند راکٹ الڈ کے سائرن کے ساتھ کھلی پردھان منتری بینجامن نیتنیاہو کے کاریالے نے کہا کہ پیم اور رکچہ منتری تیل عویب میں رکچہ بلوں کے مکھیالے میں سرکشہ کا مولی آنکن کر رہے ہیں